شکرہ اقبال کی مفروض نظم ہے جو لوگ اقبال کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ شکرہ کی اور پھر جواب شکرہ کی امپورٹنس کیا ہے بانگی درہ میں یہ شامل کی گئی 1924 میں جب بانگی درہ کی اشارت ہوئی اس سے پہلے بھی بہت سے رسالوں میں اس کی اشارت ہو چکی بھی تھی جنجمن حمایت اسلام کے سانہ جل سے میں پڑھنے کے بعد اس کی دھوم مچ چکی تھی اور جب بانگی درہ میں اس کو شامل کیا گیا تو اس کو تیسرے حصے میں شامل کیا گیا بانگی درہ کے اور یہ 31 بند کے اوپر مشتمل نظم ہے اگر ہم اس کو فردر ڈوائیڈ کریں تو اس کے پہلے دو بند آپ سمجھنے اتنا سی انٹرڈکشن ہے مقدمہ ہے پرولوگ ہے جس کو آپ پری فیس کہہ سکتے ہیں وہ سٹارٹ اپ ہے کہ یہ وہ اقبال یہ حمد شکوا کرنے کی اور کس سے شکوا کرنے کی جس طرح ہم آگے دیکھیں گے وہ کیوں کر رہا ہے پھر اگلے 11 بند جو ہیں اس کی اندر مسلمانوں کے پرانے مسلمانوں کے اپنے عباو ازداد کے کارناموں کا ذکر اگلے 6 بند جو آئیں گے اس کے بعد وہ قصہ درد ہے وہ ایک طرح سے شکواہ اصل شکواہ جو اقبال کر رہا ہے اللہ سمانہ اتنا سن کی اپنی حالت ازار پر یعنی مسلمانوں کی پریزنٹ سیچویشن پر جو میرا خیال ہے آج ہی اسی طرح ہی ملڈ ہے کیونکہ مسلمانوں کے حالات میں کچھ جنرلی سرک تو آیا نہیں بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ نیٹوری ایٹ کی ہوئے ہیں ایک سجدگل غلامی کے بعد ہمارے عباو ازداد جس میں زندہ تھے آج ہم ایک بڑی طرح کی سائٹ لوجیکل اور لیٹرل اور سلسافکل غلامی میں موجود ہیں پھر تو وہ جو 6 بند اقبال کے آئیں گے 11 بند کے بعد اس کے اندر اس کا ذکر پھر جو 5 بند آئیں گے یہ دویجن میری ہے ایکسپلین کرنے کیلئے ہم پوری نظم کو ایک ساتھ ایکسپلین تو کرنی سکیں گے تو اگلے پانچ مند جو ہوں گے وہ تیمپیرٹیو انیالیسز ہوں گا پچھلے لوگوں کا اپنا کہ ان میں کیا تھا اور میر کیا رکوامن ویلیوز ہیں اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا کیا تعلق رہا اور ہمارے ساتھ آپ کیا حالات ہیں اور آخری ساتھ بند جو کہ مارول ہے اقبال کیس پوئن کا اور شکوہ ایٹسیل ایک اپٹو میں ہے اس کو ذروت سلام بولیں گے وہ آخری ساتھ بند ہوں گے جو پھر لنک کرتے ہیں اس کو جواب شکوہ سے جمعان اس پر پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ شکوہ اس پر کس طرح لنک ہوتا ہے اس پر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اقبال کیا شکوہ کرنے لگا